سلوکیا ایمبیسی اپوائنٹمنٹس کب ملیں گی؟ کیا سلوکیا ایمبیسی اپوائنٹمنٹس بند ہو چکی ہیں؟ اور ویزا لگنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ کمپلیٹ انفرومیشن دی جائے گی آپ کو اس ویڈیو میں تو پوری جانکاری کے لیے بنے رہی اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ویلکم بیک ٹو یور یوٹیوب چینل ڈریم لائف امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ 2022 میں کافی سارے جو لوگوں نے سلوکیا کے لیے ورک پرمیٹ اپلائی کیا تھا اور کافی سارے لوگوں کو جو ورک پرمیٹ ہے وہ ملا ہے لیکن جیسے ہی 2022 کا سپتمبر منت آتا ہے تو جو ویزا پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے ویزا ہے جو وہ ڈیلے ہونے لگتا ہے ویزا ڈیلے ہونے کے کافی سمپل ریزنز ہیں سب سے پہلا ریزن آتا ہے کہ کافی سارے جو لوگوں نے سلوکیا کے لیے ورک پرمیٹ اپلائی کیا تھا اور اس کا ریزن جی تھا اپلائی کرنے کا کیونکہ جو سلوکیا کنٹری ہے اس کا جو ورک پرمیٹ کے لیے جو سکسس ریٹ ہے وہ کافی اچھا چل رہا ہے اور دوسرا ریزن آتا ہے ویزا ڈیلے ہونے کا وہ ریزن ہے کہ جو ہمیں سلوکیا کی ایمبیسی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ملنا بند ہو جاتی ہیں جو کافی دیر سے ملتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ویزا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے کہ ہمیں ایمبیسی اپوائنٹمنٹس کب ملیں گی ہمارا ورک پرمیٹ ڈی ٹائپ ویزا ہے لانگ ٹرم ویزا ہے تو اس کے لیے جو سلوکیا ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ہمیں کب ملیں گی تو سلوکیا ایمبیسی کی جو افیشیکل بیپ سائٹہ اس پہ انہوں نے پہلے منشن کیا ہوا تھا کہ لانگ ٹرم ویزا کے لیے جو جولائی دوہیار تیس کی جو بوکنگ ہوگی اپوائنٹمنٹ بوکنگ ہوگی وہ آپ کب بوک کر سکتے ہیں دو مئی دوہیار تیس کو جانے کی اس منت کو وہ اپن ہونی تھی کیونکہ جولائی سے پہلے جتنے بھی منت تھا ان کی جو لانگ ٹرم ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹس تھی وہ سب ہی بوک تھی تو اس لیے انہوں نے وہاں منشن کیا ہوا تھا کہ جو جولائی دوہیار تیس کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ بوک کر سکتے ہیں وہ کب بوکنگ شروع ہوں گی اس منت کے دو مئی کو آپ وہ بوک کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ انہوں نے کلیرلی ابھی منشن کیا ہوا ہے تو جو جولائی دوہیار تیس کی جو بوکنگ ہونے والی تھی لانگ ٹرم ویزا کے لیے جو اپوائنٹمنٹ بوکنگ ہونے والی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اس کا جو ریسن ہے وہ سیمپل جی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کافی ساری جو اور لانگ ٹرم ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ کی جو پینڈنگ ریقویسٹ ہے تو وہ ان کو پہلے جو ہے پریورٹی دینا چاہتے ہیں تو جی بھی ایک بڑا ریسن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی جو اپوائنٹمنٹ دینے کی جو پولیسی ہے وہ چنج کر دی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ریسن جے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کسی اور ویزا کیٹیکڑی کو پہلے پریورٹی دینی ہو لانگ ٹرم ویزا کو انہوں نے بعد میں جو ہے پروسیس کرنا ہو لیکن کسی اور ویزا کیٹیکڑی کو فار ایگزمپل جو ویزنیس ویزا ہے اس کو انہوں نے پہلے پریورٹی دینی ہو تو جے بھی ایک بڑا ریزن ہو سکتا ہے کہ جو ابھی لانگ ٹرم ویزا میں ڈیلی آ رہا ہے تو جو جولائی دوہ جار تیس کی جو بوکنگ ہونے والی تھی وہ انہوں نے ڈیلی کر دی ہیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی کہ کب بک ہونے والی ہیں تو ہم جرور آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی سٹرانگ اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ کب جو سلوکیا ایمبیسی کے لیے لانگ ٹرم ویزا کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بک ہونے شروع ہوں گی تو اس لیے ہمیں ابھی تک کچھ بھی ہم نہیں بول سکتے جیسے ہی کوئی سٹرانگ اپ ڈیٹ آتی ہے جو اپ ڈیٹ آتی ہے جو اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم جرور آپ کو جہاں وہ ویڈیو کے جریعے آپ کو جرور اپ ڈیٹ کریں گے ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کو جرور سبسکرائب کر کے رکھیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ویڈیو کے جریعے جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو جیت ہی کچھ نئی اپ ڈیٹ سلوکیا ایمبیسی کو لے کے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جرور آپ کو انفرومیٹی لگی ہوگی اور آپ کو جرور ہیلپ کرے گی ویڈیو انفرومیٹی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ جرور کریں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی جو انفرومیٹی ویڈیو ساں وہ ریگولر آپ کو ملتی رہیں گی اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہوتا جس کا انصر آپ کو اس ویڈیو میں نہ ملا ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور پرسنلی آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی جو کونٹیکٹ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی مل جائیں گی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی ویڈیو میں آن تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دنیواد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے انفرومیشن کے ساتھ